آخری مقابلہ شروع کیا جائے لیکن آئینے میں تو میں بہت زیادہ انسوم دکھائے دے رہا ہوں یہ زیادہ یہ آئینہ کہاں سے لائے لیکن زیادہ نہیں دیکھوں گا مجھے خود کی نظر لگ جائے گی سرو میں چاہ اپنا کام ہے چاندی چوکٹو چائنا کا بابرچی کا وہ ہی کرنے کے لئے یہاں پہ آیا ہوں میرے آلو میرا جو چاکو ہے وہ تیار ہے آلو میں گھنے شیئے جائے گنے شی جائے گنے شی جائے گنے شی دے و ماتا جا کی پارواتی پیتا مہا دے و اے گنے شیئے گنپتی بپا آپ آگے ہو نور آگیا ہے بس اس ہور کی ضرورت ہے مونہ سنگھ مونہ سنگھ چنچل شیتل نرمل اے رکو ڈائیلوگ بولنے دو چنچل شیتل نرمل کومل یہ سب وششتہ ہے گنے شیئے ٹین میں پاہ جاتی ہے آپ سادہ پراتھا نہیں ہو گنے شی نے آپ کے اندر آلو ٹوسوس کے آپ کو آلو کمرٹر بنا دیا ہے اوے ہیلو آلو کو پرادر کھا 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 دھائی کھلو کا ہاتھ ہوگے مار کھانے ہی کیا ہاں یہ یہ اچھا ہے مردو والے شوق رکھتے ہیں مردو والے شوق رکھتے ہیں مونہ ذرا اپنا دھائی کھلو کا ہاتھ دیکھانا دیکھا آپ نے یہ کرو ادھر سے ادھر سے مانگتے ہی رہی ہو پوری زندگی پر ابھی ابھی نا تمہاری شادی ہونے والی ہے ابھی بڑے ہو جاؤ ابھی خود کی چیزیں استعمال کرنا سیکھ جاؤ تم ابھی نا رام کا نام لے لیتے ہیں اچھا سا بھگوان کا نام لے لیتے ہیں اب صحیح بات ہے نا تو ہاں کو نا بھئی ہاں میں ایک اچھا ڈائلوگ لے کیا آیا ہوں ٹھیک ہے سبھی میرے ساتھ میں بولنا بولو گلی گلی میں شور ہے گلی گلی میں شور ہے گلی گلی میں شور ہے گھنگ میں زالت شور ہے ہاں یہی کری ہو ابھی وہ آئیں گے نا میں آنگا نا مکتہ دوں گا دانت پر نکال دوں گا بیٹے تم یہاں پورے دن کھڑے رہتے ہو کچھ کام نہیں ایک کام کرو دلی چلے جاؤ نہیں کامن ویل چل رہے ہیں وہاں پہ بہت سارا کام باقی پڑا ہوا ہے وانا وانا بہا بیٹے تجھ سے مشٹنڈوں کی ضرورت ہے وہاں پہ کیسا کیسا گرگر کے دیکھ رہے ہیں کیسا انو جی تین چار آپ کی بھاری والے شائروں تو اس کے ماتے ہوں ہم ماتہ توڑ دوں گا اس کا انو جی آپ کی شائری سے کیا بات ہے کیا شائری سنا تو کیا بات ہے آپ سے انسپار ہو کہ سر میں نے بینا شائری لکھنا شروع کر دیا ہے سناو 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 لیکن سوری سر آپ کے لئے فرا جی کے لئے فرا جی کے لئے میری جان ہے تو میری جان ہے تو میری جان ہے تو فرا بہا بہا کون بولے گا تمہارا بات اچھا آپ بھی نئی سالو بولو اس کے بعد میں بولنا بہا میری جان ہے تو میری جان ہے تو میری جان ہے تو فرا تیز مار خان کے بعد ایک اور پکچر بھی کرا بہا 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 اچھا ہے بس دو بار ہی بولتے ہیں بہا بہا ایسی شائری بولے گا نا تو تیرا چانس تو گیا میری جان ہے تو میری جان ہے تو آپ پروڈیوسر بھی بن گئی میری اتنا کنجوس مت بنیے یہ جو آپ کے پاس میں مہان انسان بیٹھے نا پیلے کلر کا ٹی شیٹ پہنے ہوئے یہ مطلب یہ دیکھ لو میری دس پندرہ کروڑ لیتا ہے اس سے بھی جالا میں میڈم دس لاک میں آگیا ہوں سوٹھے ہو دیکھ لو میڈم ابھی بیس سال کا ہو گیا ہوں میرے ساتھ آپ بیس مار خان بنا دو آپ چاہو تو دس سال بعد اور ہو جائیں گے تیس مار خان بنا دینا پھر چالیس پھر پچاس پھر ساٹ مار خان نی 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 وہ 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 مجھے پتا تھا آپ بولو کہ وہ نہیں ساٹ سال کا میں بھی رووٹ بناؤں گا پھر لیکن مجھے پتا ہے جو یہ میڈم ہے نا لال کپڑوں کے جو بیٹھے ہیں اس نے اچھے گھورے گھورے اور جنہوں نے بہت ہیٹ فیلن بنائیں گی ایسے نہیں مانیں گی میڈم میں آپ کو کنونس کر کے رہوں گا میڈم ابھی دیکھو یہ جو ہے نا یہ جو تیس مار خان ہے نا یہ ابھی پیچھے جائے گا میڈم تیس سیکنڈ میں یہ دیکھو میری گاڑی بھی آ رہی ہے اور تیس سیکنڈ میں پیچھے جا کے میڈم میں مطلب تیس سال پہلے چلا جاؤں گا دیکھو ابھی دیکھو اب آز نیچے ارے تم کو لگتا ہے میں اکھلہ ڈانس کروں گا یہاں پہ ارے بھائی شاکشات اکشے کمار جی آگے یہاں پہ ایتنے بڑے سپرسٹار جن کے بلدب آتے ہی سٹیج میں آگ لگ جاتی ہے اہیرہ فیری ہو جاتی ہے ان کے بینہ میں ڈانس کروں پاگل ہوں سٹیا گیا ہوں میری ٹی ارپی گھٹا نہیں ہے مجھے ایلے بیٹا ایک کام کرو پہلے آگ لگا کے دکھاؤ سر آپ ایک کام کرو ان کو فلو دے تو کہ گانا بجا میں شروع ہوں گا ان کے لئے گانا بجائیے بھائی کوئی ہے سر آپ جلو جائیے آپ جلو جائیے آپ جلو جائیے میری نقل ضرور کریں لیکن اپنی پہچان بھی بہت بنائے رکھیں اور اس پر اور محنت کریں آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے بھگوان نے چاہا تو بہت پچھو سکتا آپ کے لئے ایک کل ناسیزن بھی آئے تھے اور میں نے کیا کہا تھا کہ میں تمہیں اکشے گھوہ سے ملا ہوں گی ارے میڈم وہ تو آپ مطلب آپ تو انسان نہیں انسان کے روپ میں دیوتا ہو بھگوان کو سمجھو سر بھگوان کو سمجھو سر میں ایکٹر ہوں ایموشن ہوگیا ہاں سر ایموشن سر آرم پرانہ جی آپ کو کیسا لگا پورا ایکٹر آرم پرانہ جی آپ کو کیسا لگا پورا ایکٹر آرم پرانہ جی آپ کو کیسا لگا پورا ایکٹر لیکن میں ایک بات بات بتانا چاہتا ہوں آپ نے بہت دل سے پرورم you know when you have your motivation your inspiration لیکن اتا بولو ان کے بارے میں تمہارے بارے میں دل کو دیکھو چہرہ نہ دیکھو چہرہ نے لاکھو کو لوٹا دل سچا اور چہرہ جوٹا ایک پرائیوک بات ہوں اکشے کمار کو بتانا ضرور چاہیں گے دیکلپ کے والٹ میں آج بھی آپ ہی کا فوٹو ہے دکھائیے وہ فوٹوگرہ آہ یہ آپ کی پرانی فوٹوگرہ پرانی فوٹو ہے میری تو اکشے کیا کہتے ہیں اس وقت یہاں پہ ایک نئی فوٹو ہو جائے دیکلپ کے ساتھ موسیقی موسیقی